بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جلدیں اپنی ویڈیو کی جانب اجوہ اجوہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا ہاں میری کانچ کی گڑیا میں اس نے کانچ کی گڑیا کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا کیونکہ بہت جلد وہ اس نازک کانچ کی گڑیا کو بدردی سے توڑنے والا تھا اسے چکنا چور کرنے والا تھا میں بسکٹ لینے جا رہی ہوں اس نے ہاتھ میں پکڑا بیس روپے کا نوٹ اس شخص کو دکھاتے ہوئے کہا تھا اس پر ایک لمحے کو سوچنے کے بعد اس شخص نے جواب دیا تھا اچھا اچھا تم بسکٹ لینے جا رہی ہو دوکان سے مگر گڑیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ صبح کے اس وقت گلی کی نکر پر اسی دوکان کے سامنے جہاں سے تم بسکٹ لینے جا رہی ہو بڑے بڑے خنخار کتے ہوتے ہیں جو بچوں پر حملہ کر دیتے ہیں اسی شخص نے اجوا کو اپنی غلیز نظروں کے حسار میں رکھتے ہوئے کہا تھا جو معصوم اس ویشی درندے کی نظروں کا معفوم نہیں جانتی تھی کیا سچ میں پھر میں واپس گھر چلی جاتی ہوں بعد میں بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی گبرا کر کہتے ہوئے وہ مرنے ہی والی تھی جب اس آدمی نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا تھا نہیں نہیں میری گڑیا ڈرنے کی بات نہیں ہے تیرا بھائی نہیں ہے تیرے ساتھ تو کیا ہوا میں تو ہوں نا میں بھی تو تیرا بھائی ہی ہوں چل میں تجھے اللے چلتا ہوں دوکان اور بسکٹ کے ساتھ ساتھ تجھے دوکان سے ٹاپیاں بھی لے کر دوں گا مگر ہم دوسرے راستے سے جائیں گے وہ راستہ ذرا لمبا تو ہے مگر اس راستے پر کتے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اس کو بیلاتے ہوئے آخر میں اس شخص نے اس سے پوچھا تھا جس کا چہرہ ٹاپیوں کا سنتے ہی خوشی سے چمک اٹھا تھا ٹھیک ہے بھائی لیکن تم مجھے جلدی واپس گر لے آنا کیونکہ زیفی بھائی مجھے بیر نہیں جانے دیتے وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اس نے معصومیت سے عبر اچھکاتے ہوئے اس آدمی سے کہا تھا ہاں ہاں جلدی لے آؤں گا واپس لیکن پہلے تم چل تو سہی جلدی جائیں گے تو ہی تو جلدی واپس آ سکیں گے نا اجوہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بولا تھا اور اس سے پہلے کہ وہاں کسی کی آمد ہوتی وہ چہرہ نیچے کیے لمبے لمبے ڈگ برتے ہوئے وہاں سے چل دیا تھا ایک دو گلیوں سے گزرنے کے بعد اب ایک سنسان کچھے راستے پر نکل آئے تھے جہاں دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا دائیں اور بائیں جانب صرف کھیت ہی کھیت تھے ابھی بھی اس شخص نے اپنی رفتار کم نہیں کی تھی بلکہ اسی طرح تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اجوہ کو بھی تقریباً اپنے ساتھ گسیٹ رہا تھا جو معصومیت سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ اپنی امہ ابا اور بھائی کی کتنی لات لی ہے وہ سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں اس پر جان چھڑکتے ہیں مگر اجوہرانی کا ہاتھ پکڑے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس درندے کو اس سے کیا وہ تو بس جلد از جلد اپنے لیے کوئی ایسا سنسان ٹکانہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ اس ننی جان کو نوچ سکے اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے کے بعد وہ زیفہ اب کمرے سے بہر آیا تھا اور سین میں جہاں وہاں دیکھا تھا مگر اسے نہ ہی اممہ نظر آئی تھی اور نہ ہی اجوہ 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 رانی کہاں ہو میری گڑیا جلدی سے آ جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی اس کی زبان کو تو بریک اس وقت لگی تھی جب اس کی نظر لکڑی کے کھلے دروازے پر گئی تھی وقت ضائع کیے بغیر اس نے پورے گھر میں اجوہ کو تلاش کیا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی اممہ اممہ جلدی بہر نکل باتروم سے اممہ جلدی کر اجوہ نہیں ہے مزیفہ آواز باختہ لہجے میں بولا تھا جس پر سلطانہ بھی باتروم سے بہر نکل آئی تھی یقیناً وہ نہا رہی تھی کیونکہ اس کے کپڑے اور بال گی لے تھے کہاں کہاں چلی گئی میری بچی وہ کامتے ہوئے بولی تھی تجھے بتا ہوگا نا اممہ وہ جہاں بہر تیرے پاس بیٹھی تھی میں تو اندر کمرے میں اپنی کتاب ڈونڈ رہا تھا اجوہ بے بسی سے چیخا تھا اممہ سچ سچ بتا دے تو اسے پوچھ کر وہ سنا یا سیرت کے گھر تو نہیں گئی نا اسے لگا تھا کہ شاید سلطانہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے اجوہ سنا سے ملنے گئی ہوگی مگر سلطانہ کو ڈر ہوگا کہ کہیں عزیفہ کو غصہ نہ آ جائے اس لئے مکر رہی ہے نا مکر رہی ہے نا نہیں عزیفہ بیٹا میں جھوٹ کیوں بھولوں گی اور اتنی صبح تو سنا اور سیرت بھی سو رہی ہوں گی وہ دونوں سکول تھوڑی جاتی ہیں جو صبح جلدی اٹھیں گی اجوہ تو جہاں میرے پاس بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہی تھی اور پھر میں اسے یہی چھوڑ کر نہانے کیلئے باتروم میں گس گئی سلطانہ نے روتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے اما وہ بسکٹ لینے دکان تک گئی ہوگی اکیلے غلطی میری ہے مجھے خود اس کے لئے پہلے سے بسکٹ لے آنے چاہیے تھے تو دعا کر میں جا کر اسے دیکھتا ہوں سلطانہ کے دونوں ہاتھ تام کر عزیفہ نے تسلی دی تھی اور پھر اجوہ کو ڈونڈنے کے لئے بہرگلی کی جانب دور لگا دی تھی بھائی جہاں جہاں تو کوئی دکان نہیں ہے تو مجھے کہاں لے آئے ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے وحشت زدہ نظروں سے اردگر دیکھتے ہوئے بھوک پیاس اور تکن کے بیس نیڈال اجوہ نے کہا تھا کیونکہ تقریباً بیس میٹ پیدل چلنے کے بعد وہ شخص اسے ایک گنے جنگل میں لے کر آیا تھا جہاں صرف درخت ہی درخت تھے اب تو اجوہ سے مزید چلا بھی نہیں جا رہا تھا بھائی بتاؤنا یہ تو مجھے کہاں لے کر آئے ہو جہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اجوہ نے ایک بار پھر کہا تھا مگر جواب نادار اب اجوہ کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا اسے یک آدم رات کی کئی گئی عزیفہ کی باتیں یاد آئی تھی آج کل ہمارے اردگرد بہت خطرناک جانور آئے ہوئے ہیں اور دکھنے میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں ایسے ہی ہماری طرح ہی ان کے ہاتھ ہوتے ہیں پہوں ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی چیرہ بھی ہمارے جیسے کپڑے بھی پہنتے ہیں مگر اصل میں وہ انسان نہیں خونخر جانور ہوتے ہیں اور آج کل یہ جانور بچوں کو کھاتے ہیں ان کو ایک سنسان جگہ لے کر چلے جاتے ہیں پھر پہلے ان کو نوچتے ہیں اور بعد میں ان کو مار کر کہیں بھی گندی نالی یا گٹر میں پینک دیتے ہیں عزیفہ کی یہ باتیں ذہن میں آتے ہی اجوہ جی جان سے لرز اٹھی تھی اسے اب اس شخص سے شدید خوف آ رہا تھا وہ شدت سے کامپنے لگی تھی مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے اپنے زیفی بھائی کے پاس جانا ہے مجھے امہ اببہ کے پاس جانا ہے مجھے واپس گھر لے جاؤ وہ سب مجھے ڈونڈ رہے ہوں گے مجھے اپنے گھر جانا ہے وہ چیک چیک کر روتے ہوئے بولی تھی مگر مقابل موجود درندے پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں پڑھ رہا تھا وہ روتی بلکتی اجوہ نے اپنے قدم روک لیے تھے اور ننڈال سی وہی بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی جس پر اس شخص نے ایک زوردار تپڑ رسید کرتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا تھا اور ہونٹوں پر ایک غلیز مسکرات لیے سامنے نظر آتے ایک کھنڈر کی جانب بڑھ گیا تھا وہ غلیز انسان اجوہ کو کندے پر ڈالے اسے اسی کھنڈر میں لے آیا تھا وہ کھنڈر اجوہ رانی کی سسکیوں سے گونج رہا تھا جیسے جیسے وہ شخص اس کی جانب بڑھ رہا تھا ویسے ویسے وہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی اس کے بال بکر چکے تھے اور تپڑ کی شتت سے ہونٹ کے کنارے سے خون کے کترے ٹپک کر توڑی تک ایک لکیر کی صورت میں بے رہے تھے پیچھے جاتے جاتے آخرکار وہ دیوار سے جا لگی تھی اور یہی وہ وقت تھا جب اس درندے نے اجوہ رانی کو دبوچ لیا تھا اس درندے نے ایک بچی کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا تھا اس بچی میں اس کے ماں باپ اور بائی کی جانبستی تھی جس کی ایک مسکان سے ان کی دڑکنیں چلتی تھی اب کیسے جیف آتے وہ اپنی گوڑیا کے بغیر کہاں سے لاتے ایک اجوہ رانی کو ناظرین یہ ناؤل اہوانیت کی انتہا ابھی تک جاری ہے دیکھیں گے کہ آیا اس بچی کے چل بسنے کے بعد ان والدین کی کیا حالت ہوگی یہ کیا کریں گے آیا پولیس ان کے ساتھ کیا کرے گی اگلے بہت ہی دکھی مراہل جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ ناؤل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تو نیکس ایپیسوڈ جلد 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 اگر آپ چاہتے ہیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یا امید اجازت دیجئے نیکس ایپیسوڈ تک اللہ حافظ جزاکم اللہ